بسم اللہ الرحمن الرحیم آج رمادہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سسر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ چہارم فاتح خیبر قاتل خارجیت جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہوں کا امان والیوں جو میں شہادت ہے اکیس رمضان المبارک آپ کا جو میں شہادت ہے امان والیوں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کرم باوردو انیس رمضان کو مسجد کفا میں حالت سجدہ میں ایک ملعون عبد الرحمن بن مرجم نے تلوار کے بار سے شدید زخمی کر دیا یوں اکیس رمضان کو آپ کفا میں ہی ابن ملجم کی لگائے ہوئی شدید زر پتاب نہ لاتے ہوئے آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا امان والیوں شہادت کے وقت وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ کی عمر مبارک تریسر سال تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو پہلے ہی آپ کی شہادت کی خبر دے دی تھی حضرت امان بن یاسر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دو بدبخت تری دو بدبخت تری اشخاص کے بارے میں نہ بتاؤں تو ہم نے عرض کی جی حضور ضرور بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے شخص وہ جو قوم سمود کا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اوٹھنی کی ٹنگو کو کاٹ دیا ایک وہ بدبخت اور دوسرا شخص وہ ہے جو اے علی آپ پر بار کرے گا یہاں تک کہ آپ کی جو داری مبارک ہیں وہ خون سے تر ہو جائے گی امان والیوں ایک اندازے کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وآلہ وسلم کے بارے میں تقریباً ایک ہزار احریس مبارکہ بیان کی گئی ہے چند کا ذکر کرنے لگی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے آنشان ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ وہ حرور سے تھی یوم خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ترین ہوگا اور ایمان والیوں اس کے بعد سب نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جھنڈا کن کو دیا حضرت علی کرم اللہ وآلہ وسلم کو دیا ایمان والیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی تمہارے درمیان بہتری حاکم ہے فرمایا میں سردارانے فرزردانے آدم ہوں اور علی عرب کا سردار ہے ایمان والیوں مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ نے حضرت علی کرمونہ وآلہ وسلم کے قندوبے ہاتھ قندوبے درمیان ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا اے علی قیامت کے دن کس دن اے علی قیامت کے دن آپ کے ساتھ فضائل ایسے ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو اے علی پہلا کیا آپ نے فرمایا کہ تم اللہ پاک پر بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہو بوسرا آپ نے فرمایا اللہ پاک کے اہد کو سب سے زیادہ پورا کرنے والے ہو تیسرا آپ نے فرمایا اللہ پاک کے حکم کو سب سے زیادہ قائم کرنے والے ہو چوتھا آپ نے فرمایا آپ نے آیا میں عدل کرنے والے ہو پانچوہ آپ نے فرمایا مساواد کے ساتھ تقسیم کرنے والے ہو ساتھ ماں بتایا کہ آپ فیصلہ کرنے میں سب سے زیادہ صحبے بصیرت ہو چھوٹا سوری اور سوا کاؤں آپ نے فرمایا بروز قیامت سب سے زیادہ بلان مرتبے پہ آپ ہوں گے ایمان والیو اللہ قریب آپ پر اپنی خصوصی رحمتیں فرمائے اور آپ کے صدقے اللہ تعالی ہماری مفت فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ان عظیم حسنیوں کے صدقے ہمیں اپنی زندگی ان کے تابع ہو کر ان ستاروں سے روشنی لے کر اپنی اپنی زندگی کو سوال لے گی تو فیق اطاف فرمائے بری امان اللہ